اوہ بھئی آپ کا دباغ ہے بیگر کا قوم بیگر نہیں ہے قوم آزاد ہے آپ بھی مانگنے لیں ہوں گے اور سپیکر صاحب میں ذرا بتاؤں آپ کو سپیکر صاحب امریکہ کی یہ روایت رہی ہے جو کمزور ملک ہوگا جس کے لیڈرز بکیں گے وہ ریجیم چینج مانگیں گے جیسے اب مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے پھر ان کو پاور میں لانے کا میں زیادہ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ امریکہ کا پرانا طریقہ ہے نائنٹین ففٹی تھری میں ایران میں کو کیا مصدق مصدق جو ڈیموکرائٹکلی الیکٹڈ لیڈر تھا اس کو ہٹایا گیا یہ برطانیہ اور امریکہ کی سازش تھی اور شاہ فیران کو واپس آکے تخت پہ بٹھایا سویس کنال میں ڈیبیکل ہو گیا کوشش کی ناصر کو ہٹانے کی ویسٹن کنٹریز نے نہیں ہٹا پھر اسرائیل نے لیبنان پہ حملہ کیا پھر امریکہ اور یورپ نے جو ہشر کیا ہے نیشنلس مسلم ممالکہ اراک لے لیں لیبیا لے لیں کیا کہتے ہیں سریعہ لے لیں ہشر دیکھیں کیا کیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہ تو اور چھوڑے ایک سو سال ایٹین نائنٹی ایٹ سے نائنٹی نائنٹی فور امریکہ نے لیٹن امریکہ میں فارٹی ون ٹائمز ریجیم چینج کروایا ہے حکومتیں ہٹائی ہیں جمہوری لیڈرز کو سپیکر صاحب جمہوری لیڈرز کو یا قتل کرائے یا ہٹوائے اور ڈکٹیٹرشپ لائے یہ امریکہ کا پرانا طریقہ کار ہے ریجیم چینج کا ابھی پچھلے دنوں میں بائیڈن نے ترکی کو دھمکی دی بائیڈن نے جا کے ایک تریسری ملک میں پولنڈ میں کہا کہ پیوٹن کو ہٹاؤ روس میں ریجیم چینج لاؤ یہ امریکہ کا طریقہ ہے تو جو دھمکی ہمیں بھی دی گئی ہے یہ اسی میسیج کا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور پھر امریکہ کہتے ہم نے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی میری بات سنیں ایک ملک جو یونائٹیڈ نیشن میں جا کے جھوٹ بولتا ہے پوری دنیا سے عراق ویپنز آف ماس دسٹرکشن پہ کہ عراق کے پاس وہ ہتیار ہیں جو نکلے نہیں اور پھر بعد میں تسلیم کیا گیا کہ امریکہ نے جھوٹ بولے ایسے ملک کا کہنا کہ ہم نے نہیں کچھ کیا کون ماننے کیلئے تیار ہے پاکستانی قوم نہیں مان سکتی رجیم چینج امریکہ کی فورن پولیسی کا حصہ ہے اور ہمارے رولرز ان کے ساتھ ملوث ہوتے رہے ہیں اب میں اسی پہ آتی ہوں ایک ہمارے لیڈر نے ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس میں کہا ہمارے بڑے دیپ سیٹڈ ریلیشنز ویڈی یو ایس تو میں آپ کو قوم کو اور آپ کو اسیمبلی کو بتانا چاہتی ہوں کیا یہ دیپ سیٹڈ ریلیشنز ہمارے تھے امریکہ کے ساتھ پہلی چیز تھی امریکہ نے ہمارے لیڈرز گسیتے گئے سینٹو اور سیٹو میں ملٹری پیکس امریکہ کے جبکہ امریکہ نے آپ کو واضح طور پر سٹیٹپنٹ دی کہ ہم آپ کی امداد نہیں کریں گے اگر آپ کے جنگ ہوئی ہندوستان سے اس کے باوجود ہمیں پھسا لیا امریکنوں نے ہمارے لیڈرز ڈالرز کے پیچھے جھگ گئے امریکہ کے سامنے اور کیا نتیجہ ہوا نائنٹین سکسٹی میں امریکہ کا سپائی پلین یو ٹو اڑا تھا بڑا بیر بیس آپ جانتے ہوں گے بڑا بیر کو خیبر پختونخواہ کا حصہ ہے آپ نے امریکہ کو یہ بیس دی ادھر سے ان کا سپائی پلین اڑا سوویٹ یونین نے گرائیا گیری پاورز کو ریسٹ کیا اور پاکستان کو سوویٹ یونین نے دھمکی دی کہ ہم آپ پہ اٹیک کریں گے تو سپیکر صاحب شروع دن سے آپ کی جو امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ تھی وہ یک طرفہ تھی آپ جھکتے جاتے تھے وہ آپ پہ دباؤ ڈالتے جاتے تھے اور اوپر کی لیڈرشپ کو پیسے بانتے جاتے تھے یہ آپ کی ڈیپ سیٹڈ ریلیشنز ویڈ یو ایس ہے پھر آپ دیکھیں کیا کیا اور اگر میں آپ کو سب کو سجیسٹ کرتی ہوں آپ زلفکار علی بھٹو کی کتاب پڑھیں The Myth of Independence اس نے کہا پوری ہسٹری دیوی ہے پاکستان کی غلامی امریکہ کے سامنے آپ وہ ضرور پڑھیں اس میں اب آپ دیکھیں 1965 کا پاکستان انڈیا کی وار ہم امریکہ کے حمایتی سینٹو سیٹوں میں ہمیں امریکہ نے ہتھیار بیچے 65 کی جنگ میں ہمارے سپے پارٹس روک دیے تاکہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہ لڑ سکیں زیادہ دیر یہ آپ کی دوستی دیپ سیٹڈ ریلیشنشپ جو ہمیں بتائی جاتی ہے وہ ہے پھر ہم نے چائنہ کی ریلیشنشپ ڈیویلپ کی امریکہ اور چائنہ کے درمیان نکہ